ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے فیورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جٹ پٹ آپ لوگ کی فرمائش پر سو جی کا کیک کہلیں حریش کہلیں بازبوسا کہلیں جو بھی آپ کہلیں بناتے ہیں وہ بھی میری سٹائل میں تو چلے سٹائٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھامز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں ایک پتیلا ہے تو ہم اس کا چولہ آن کر دیتے اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی اور 3 4 کپ شکر یعنی کے 12 ٹیبل سپون شکر اب آپ چاہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ میٹھا پسند ہے تو اور یہ مناسب سا میٹھا ہے چلے اس کو ہلا لیتے ہیں بس اس کو چمچ ہم جب تک چلا دیں گے جب تک کہ شوگر جو ہے وہ ڈیزولو نہ ہو جائے شکر حل نہ ہو جائے اور پھر ایک بوائل آئے گا تب اس کو بند کریں گے تو کیک بنانے کے لیے ہمیں یہاں چاہیے دو میڈیوم انڈے اگر آپ کے پاس لاش ہے تو ایک لے لیں اور یہ میرے میڈیوم ہے تو میں دو لے رہی ہوں اور روم ٹیمپریچر ہونا ضروری ہے جب بھی کوئی چیز ہم بیک کرتے ہیں تو ان کو سب ساری چیزوں کو روم ٹیمپریچر ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم انڈے کو وز کر لیں گے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے شکر شکر ہے کوٹر کپ یعنی چاہ ٹیبل سپون اس کو بھی ملا لیں گے اب اس میں ڈالیں گے کوٹر کپ یعنی چاہ ٹیبل سپون دہی دہی سے کیا تھوڑا سا مویسچر پیدا ہوگا اور اگر جو لوگ دہی نہیں ڈالنا چاہتے اس کو میں آگے بتاؤں گی ان کے لئے کیا طریقہ ہے دیکھا کتنا ایزی ہے کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور اتنا مزے دار سزبدر سا بن جائے گا اب اس میں ہم ڈالیں گے تین چوتھائی کپ تیل تو اب جو میں نے دہی کا جو کہا میں نے اس میں چاہ ٹیبل سپون یعنی چوتھائی کپ جو ہے وہ دہی ڈالا ہے جن لوگوں کو دہی نہیں ڈالنا ہے تو پھر وہ تیل جو ہے یا گھی جو بھی تیل پہ بنایں گے تو زیادہ اچھا رہے گا تو ایک کپ ڈالیں گے میں نے یہاں ڈالا ہے تین چوتھائی کپ تو یہ چلا گیا تھری فورت کپ تیل اس کو ملائیں گے دیکھیں یہاں ہماری شکر میں اوبال آگیا ہے تو بس اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو آدھا ڈھک دیں گے بس اس کو تو تھنڈا کرنا اور بہت دیر بعد کام آئے گا چلے اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں وینیلا اگر آپ کو وینیلا نہیں پسند ہے یا نہیں ہے گھر میں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی خوشبو ڈال سکتے ہیں الائچی پاورڈر ڈال سکتے ہیں روز ایسنس ڈال سکتے ہیں جو بھی چلے تو یہ جا رہا ہے آدھا ٹی سپون بینیلا اور ساتھ ساتھ جائے گا ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاورڈر آدھا یہ ایک ٹی سپون لے کے اس طرح سے لیول کر لیں گے اور یہ ڈال دیں گے اب اس کو مکس کریں گے بس اچھے سے مکس ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ میدہ اور ایک کپ سوڈی اب بس اس کو ملا لیں گے کسی چیز سے بھی یہ دیکھیں اس طرح سے کہ گاڑا گاڑا اس طرح کا مکچر تیار ہوگا تو اب ہم کیا کریں گے کوئی بھی آون پروف ڈش لے لیں گے اور جو پتیلے والے ہیں ان کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے ابھی تک تو وہی پولو کرنا ہے سیم یہ بھی ڈش کا بھی تو بس اس میں دیکھیں ہم تھوڑا سا کوئی بھی مکھان گھی جو آپ کا دل چاہے وہ لگا لیں تھوڑا سا گریز کر لیں جیسے کہ کیکس وغیرہ میں ہم کرتے ہیں اور پھر اس کو برش کر لیں گے تو بس اچھے سے چکنا کر لیں ڈش کو چاہے مکھن سے کریں تیل سے کریں گھی سے کریں جس سے آپ کا دل چاہ رہا ہے اور پھر تھوڑا سا اس پر میدہ چھڑک دیں گے چھڑکنے کے بعد تھوڑا سا پھیلا لیں گے ڈش میں اس طرح سے بس اس طرح سے پھیلا لیا اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا کیک کیک نہیں کیک کا مکشیر بس لیول کر لیں گے اور یہاں ایک اشارہ دے دیں گے کہ ہمیں کتنے پیس بنانے ہیں تو یہ جیسے چھوری سے ہم یہ سینٹر میں پہلے مارک کر لیں گے اور اس طرح سے پھر یوں کر لیں گے اس سے کیا ہوگا یہ ایک اشارہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کتنے پیس چاہیے ہمارے پاس دیکھیں رات بھر بھیگی بھی بادام تھی اگر آپ چاہیں تو گرم پانی میں بھی کر لیں تو یہ بادام جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے خود سے ہی چھلکے نکل گئے تو اب آپ اس کو اس میں ڈیکرے کر دیں جس طرح بھی آپ کا دل چاہتا ہے اس طرح سے ڈیکرے کر لیں تین رکھ رہی ہوں بھیگی بھی ہے تو خود ہی آدھی بھی ہو گئی ہے تو دیکھیں تین تین پیس رکھیں باداموں کے تو ایسا لگ رہا ہے ڈیکرے کیا ہے حالکہ ہو گئے وہ خود سے ہی چلے یہ ہمارا لاس بھی ہو گیا اب ہم اسے پری ہیٹڈ اون میں رکھیں گے 350 ڈگری اور 175 celsius کے آس پاس اور ہمارا اون گرم ہو رہا ہے تقریباً 10 پاندار منٹ سے اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اوپر کا چلا ہے کہ نیچے کا چلا ہے ہماری ہوں اوپر اور نیچے جو ہے وہ نیچے کا جب میں بیک کہتی ہوں تو نیچے کا ہی ہوتا ہے دو ساتھ نہیں چلتے ہیں تو ہمیشہ کا کیک بغیرہ نیچے سے ہی ہوگا اور بیک ہی ہوگا تو چلیں اس کو رکھنے چلتے ہیں تو بس یہ ایک گھنٹے تک پکے گا یہاں ہمارا شگر صرف تھنڈا ہوگا اور آپ جو اون میں نہیں بنا رہے ہیں جو پتیلے میں بنا رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ میرے ٹی کے کی ریسیپی کا لنک میں آ دیتی ہوں آپ دیکھیں گا وہ میں نے پتیلے میں اون میں دونوں میں بنایا ہے تو آپ کو اگزیکلی یہ پوزیشن میں لانا ہے اور پتیلے میں کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ ویڈیو دیکھیں اور اس میں ٹائمیں جو ہے وہ ٹائمیں نہیں رکھیں یہ ٹائمیں ہے آپ کے ایک گھنٹے کے یا ایک گھنٹہ پانچ منٹ دس منٹ بھی ہو سکتے تو چلیں پھر ملتے ہیں ہمارے ایک گھنٹے میں دیکھیں خوشبو بھی خوشبو ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہے تو مجھے سا لگتا اس میں انف ہے لیکن آپ ڈالنا چاہے تو ضرور ڈالیں چلیں آف کرتے ہیں ہمارا خوبصورت خوبصورت cake اب یہ جو ہم نے اشارہ دیا تھا ہلکا ہلکا اس کو ہم اشارے کو complete کرتے اس طرح سے اور اب گرم گرم cake اور تھنڈا تھنڈا سرپ اس کو پیاس لگیے ہم اس کی پیاس بجاتے دیتے اس کو جیسے ایسا لگ رہا ہے پودوں کو پانی دے رہے گرمیوں میں نہیں بچارے جیسے پیاسے ہوتے ہیں یہ بھی اتنے ہی پیاسے لگ رہے چلے اب ہم اسے normal temperature پلائیں گے یہ گرم گرم ہے نا جتنا normal temperature پہ آجائے گا تو سوک کر لے گا اچھے سے اور اگر آپ نے جب پتیلے میں بنایا ہے تو آپ کو جب اس طرح کا تو کلر نہیں آئے گا لیکن تھوڑا سا بادامی ہوگا تو 1 گھنٹا 10 منٹ اس طرح سے رکھیں گے toothpick ڈال کے دیکھیں گے بالکل ڈرائے ہوگی تب نکال لیں گے اور اسی طرح سے پھر شگر سرپ ڈال دیں گے تو چلے اب ملتے ہیں تھنڈا ہونے پہ ملک ساتھ کھائیں گے دیکھیں ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے تھنڈا ہوتے ہو پھر بھی جب ہاتھ نیچے لگا ہو تو نیم گرم ہے تو ہمیں اتنا اس کو تھنڈا کر دینا ہے تاکہ آرام سے juices جو ہے وہ سوک کر لیں چلے تو ہم ڈیش آؤٹ کرتے آپ کو بتاتے کہ کیسا لگ رہا ہے آس پاس سے پہلے یوں کر دیں گے دیکھا کیسے چٹ پٹ ہم نے زبردست سو جی کی لو بس بوس س کی لو کچھ لو حریش کہتے کچھ حریش بولتے ہے جو بھی ہے بہت سمپل وی میں زبردست طریقے سے بن گیا سی پی کے بیکنگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے بنانے میں تو کچھ لگا بھی نہیں اور ٹھنڈا ہونے کا ٹائم چلے میں ٹرائی کرتی ہوں اور آپ لو کو بتاتیو کی لگ کیسا رہا ہے ہوں 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 اتنا زبردست سا ہے ہوں جو سی رچ اور وہ جو سوژی کا مجھا ہی ہٹ لگ رہا ایسا لگ رہا ہے میوے وغیرہ بھی ڈالے ہوپ کھویا وغیرہ لیکن ہے نہیں اتنا شاندار ہے بس آپ لوگ یہ خیال رکھے گا کہ جب پتیلی میں بنائے تو پوٹی پائی میٹ کے بعد نظر رکھ لیں کہ کیا سچویشن ہے اور اون میں بھی سب کے اون الگ ہوتے ہیں میں نے ایک گھنٹہ کہا ہے ایک گھنٹہ لگے گا الگ الگ اون ہوتے ہیں پوٹی پائی میٹ کے بعد لائٹ کھول کے دیکھ لیں یا دروازہ کھول کے دیکھ لیں کہ کیا سچویشن ہے کتنی دیر اور جانا باقی شاندار خطرناک اتنا اچھا ہے اس میں اتنا جوسی نیچے ہوتا جا رہا ہے جیسے اور ٹائم جائے گا یہ اور بھی زیادہ جوسی ہو جائے گا ابھی ہم نے ایک ڈیڑھ گھنٹے رکھا رہا ہے تو اور بھی ہو جائے گا سو جی جو ہے اس کے ساتھ جوس کے ساتھ مل جائے گی اور جم ٹائپ سے جائے گا چلے آپ لوگ کی فرمائش میں نے پوری کی اب آپ لوگ بنائیں دھامال مچا دے مزے کریں اور مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے چلے پھر لوٹ کے ہوں گی ہاتھرناک ریسیپی کے ساتھ لیوال بائی اللہ حافظ